اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا جو ٹوپک تھا ہمارے پاس اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے آج ہمیں پڑھنا ہے ای نیو لاؤ ٹو ہیل اف ویمن ای نیو لاؤ ٹو ہیل اف ویمن عورتوں کے لیے ایک نیا قانون جس سے عورتوں کی مدد ہوگی آپ نے زمیندار لفظ سنا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے جب ہم زمیندار لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے مرد عورت کا خیال نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو آتا ہو لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ فارمر مطلب ویمن عورت ویمن ورک ہارڈ in the fields عورتیں جو ہیں کھیتوں میں بہت ساری محنت کر کے محنت سے کام کرتی ہیں فصل و گانے میں مدد کرتی ہیں ہر جگہ ہر کام کرتی ہیں لیکن انہیں زمین میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا کیوں؟ کیوں؟ تیل سم تیم بھائی محنت کرتی ہیں ویمن ورک ہر کام کرتی ہیں بہت سال پہلے پہلے کیا ہوتا تھا عورتوں کو جو زمین ہوتی تھی گار میں باپ دادا کی جائیداد اس میں سے حصہ نہیں ملتا تھا جب باپ مار جاتا تھا تو یہ جو زمین ہوتی تھی جائیداد ہوتا تھا بیٹوں میں تقسیم ہوتا تھا بیٹوں کو شیئر ملتا تھا حصہ ملتا تھا لیکن بیٹی کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا تھا لیکن اب جو ہے قانون چینج ہو گیا ہے بہت ساری سٹیٹس میں تو نیولا کے مطابق جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ان کی جو ماں ہیں اگر باپ مر جاتا ہے اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اب تک یہ جو حصہ تھا صرف بیٹوں کو ملتا تھا اب یہ بیٹوں کو بھی ملے گا اور ان کی ماں کو بھی برابر حصہ ملے گا اس قانون سے کیا ہوگا بہت سی عورتوں کو اس سے فائدہ ہوگا سدھا ایک لڑکی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے وہ نزدی کے ایک گاؤں میں رہتی ہے ایک عورت ہے سدھا جس کا نام ہے اس کی شادی ہوئی ہے نزدی کی گاؤں میں اس کا باپ مر گیا سدھا آئی اور اپنی ماں کی مدد کے لئے آئی کس لئے زمین داری میں مدد کرنے کے لئے اس کی ماں نے کیا کہا پتواری سے کہ اس کی بیٹی سدھا کا نام بھی زمین ریکارڈز میں رکھو with her brothers یعنی کہ جہاں اس کے بائیوں کا نام ریکارڈز میں ہوگا ان کے حصے میں جو زمین آئے گی اسی طرح اس کا نام بھی ریکارڈز میں رکھو سدھا جس مدر منیجز her form with the help of all her children چونکہ ان کے پاس جو زمین ہے وہ اس کے تمام بچے بیٹے بیٹیاں مل کر کماتے ہیں اور اس کام کے لئے انہیں ماں کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو سدھا فیلس سیکیور سدھا کو اب انسیکیور محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو لینڈ ہے اس میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہے she can use her share of the land وہ اپنی زمین کا حصہ جو ہے استعمال کر سکتی ہے if she ever has a problem اگر اسے کبھی مجبوری پیڑے ہیں اکثر نہیں دیا جاتا ہے حصہ لیکن عورتوں کا حصہ برابر ہوتا ہے بیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی اسی ماں باپ کی ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہے پنچائد راج in earlier chapters we saw how people make choices in a democracy پچھلے چپٹر میں ہم نے دیکھا جب یہ democratic government ہوتی ہے اس میں لوگ اپنی چوئیس سے کیسے لیڈر بناتے ہیں پنچائد راج is a small form of democratic government یہ جو پنچائد راج ہے یہ اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے it is run by local people to solve their local problems یہ local لوگ چلاتے ہیں ہے کی نہیں تاکہ جو عام problem ہیں لوگوں کے پاس مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے that is why it is called local self government اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں local self government جو خود لوگ چلاتے ہیں in جین کے the most important part of پنچائد راج is the halka پنچائد ہمارے پاس جو جین کے ہے جمہو کشمیر ہے اس میں ایک خاص بات ہے پنچائد راج میں یہاں halka پنچائد ہوتا ہے halka پنچائد کیا ہوتا ہے a halka majlis is a meeting of all the people who live in the area of the halka پنچائد آپ کا halka پنچائد بنتا ہے بہنی پورا کیونکہ آپ کا halka جو ہے بہنی پورا اس کے جو بھی لوگ وہاں پہ ہے وہ اس کے حصہ ہیں وہ اس کے member ہیں this could be one village or few village ایک گاؤں کا بھی halka ہو سکتا ہے اور کئی گاؤں کا halka بھی ہو سکتا ہے anyone who is 18 years old or more is the member of the halka majlis اور ہر ایک آدمی ہر ایک شخص ہر ایک عورت ہر ایک لڑکی اس کی member ہے جو 18 سال یا 18 سال سے زیادہ عمر کی ہو the halka majlis is group of leaders halka majlis ایک لیڈروں کے group ہوتا ہے elected by the halka majlis یہی لوگ ان کو چنتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں which gets money from the government to do in the work in the villages جو government انہیں پیسہ دیتی ہے گاؤں میں کام کرنے کے لیے the halka panchayat must share its plans in the meetings تو halka panchayat کا کام ہوتا ہے جب وہ meetings بلائے تو اس میں یہ جو plans ہوتے ہیں انہیں اس سال کیا کرنا ہے کہاں پہ بند بنانا ہے کہاں سے روڈ نکالا ہے کہاں پہ ویل کھوڈنا ہے یہ سب لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہاں پہ کیا کام ہونے جا رہا ہے اب یہاں پہ village رابدہ the meeting of the halka panchayat is happening today یہاں دیکھئے village halka panchayat کی meeting آج ہونے جا رہی ہے every one of ours knows the plans of the panchayat ہر ایک جاننا چاہتا ہے کہ panchayat کے plan کیا ہے اس سال the serpent جو serpent وہ head of the panchayat ہوتا ہے آپ کے ہاں کون ہے serpent بین پورا کا کون ہے محمد کمال میر and the members of the panchayat اور members of panchayat ہوتے ہیں panches آپ کے ہاں بھی ایک panch ہے ہے کہ نہیں say that they plan to use the money for making new pond in the village تو ان کا آج plan ہے کہ جو گاؤں ہے گاؤں میں ایک نیا طالب بنائے جائے pond لیکن شبن میں ایک عورت ہے وہ says that a new pond is not needed وہ کہتی ہے کہ ہمیں نیا pond نہیں چاہیے she says that money should be spent on یہ جو پیسہ ہے پونڈ اس نئے پونڈ پہ خارج نہ کیا جائے بلکہ کیا کیا جائے جو گارٹس بنے ہیں جہاں پہ عورتیں کپڑے دوتی ہیں نہاتی ہیں اسی پونڈ پہ استعمال کیا جائے اس کو repair کیا جائے existing پونڈ جو ہے the other women agree باقی عورت انہیں بھی کہا یہ بلکل ٹھیک ہے after long discussion اس پر بحث ہوئی کارلی ابھی ازان ہو رہی تھی مجھے یہ ویڈیو روکنا پڑا ہاں آگے پڑتے ہیں تو آخر کار پونڈ جو ہے انہوں نے ان کے ڈیمانڈ مان لی کہ ہم اب یہاں پہ نیا طالب نہیں بنائیں گے the حلکہ پونڈ جو ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیا کرنا کہ وہ پونڈ بنائیں ان کی دیکھبال کریں کنال دیکھیں جو اور کہ دیکھیں ویل دیکھیں روڈ سکول بلڈنگ جو کچھ بھی گاؤ میں ہوتا ہے تو اس کی دیکھبال بھی کریں اور نئے تعمیر کریں گاؤمنٹ سکیم پور پیپل ان ویلیج اور گاؤمنٹ جو سکیم لانچ کرتی ہے ان کا بھی اچھی طرح سے وہ ان کا کام بھی کریں مجلس مست کیپ ان آئی آن پنچ آئی تو مجلس جو ہوتی ہیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کام جو ہو رہا ہے گاؤں میں یا ہلکے میں اس پر نظر گزر رکھیں کہ کہ پیسہ زائی تو نہیں ہو رہا ہے یا کسی کو فیور تو نہیں کیا رہا ہے پنچائت گیٹ منی فرم کالیکشن اپ ٹیکس آن دی ہاؤس آن شاپ جو پنچائت ہیں کہ پیسہ ملتا ہے ٹیکس وصول کیا جاتا مکانوں سے دکانوں سے وہ اسی سے کام چالاتے گارمنٹ گیوز منی ٹو پنچائت فار سم سکیم گارمنٹ بھی انہیں کچ کچ سکیم کے لئے پیسہ دیتی ہے اور کیا پیپل کین آل سو گیو منی ٹو دی پنچائت فار ڈوئن ورک دی ہی سکتے ہیں تاکہ کہ پیسہ کم ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ویل کھوڑا جائے تو وہ اس میں ہلپ کر سکتے ہیں پنچائت بلوک لیول پہ اسی طرح ڈیسٹرک لیول پہ پر ہے ہلکا پنچائت which we just read about is the first step of پنچائت رائج سسٹم پنچائت رائج سسٹم پہلی سیڑی ہے وہ ہے ہلکا پنچائت ابھی ہم نے عوراتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا یہاں پر ایک پوائم ہے یہ پوائم Anjali Monterio Anjali Montero یہ پوائم کہ ہے daughter's wish لڑکی کیا چاہتی ہے لڑکی کیا چاہتی ہے father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother but what about me and my mother to accept a share in my father's home is not very womanly I am told but I really want a place of my own not dowry or silicon gold یہ کہتی ہے اس کی wish ہے اس poem father inherited our house from his father ہمارے باپ نے اپنے باپ سے یعنی کہ ہمارے دادہ سے ہمارے باپ نے اپنے باپ سے جو مکان inherited یعنی جو اس کو وراست میں ملا ہے and everyone says ہمارے بایوں کو دے گا but what about me and my mother لیکن مجھے اور میری ماں کو کیا ملے گا یعنی جو وراست ہے جو اس کو اپنے باپ سے ملی ہے وہ اپنے بیٹوں کو دے گا لیکن مجھے اور میری ماں کو کیا ملے گا to accept a share in my father's home is not very womenly I am told but I really want a place of my own of silica and gold میں صرف چاہتا ہوں کہ مجھے میرا حصہ ملے شیئر ملے مجھے عزت ملے میں کوئی ڈاوری نہیں چاہتی ہوں جہیز نہیں چاہتی ہوں سونا نہیں چاہتی ہوں اپنا حق چاہتی ہے why does not she want ڈاوری وہ جہیز نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی کہ جہیز بری رسم ہے لیکن وہ نہیں چاہتی کہ مجھے میرا حق دے جائے اب اس کے کچھ questions ہے لیسن ختم ہو گئی list two things that pats vari is supposed to do two things that pats بہت ساری چیزیں کام اس کو ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ دو بتانے ایک collection of land revenue from farmer farmer زمینداروں سے land revenue land tax حصول کرنا ہے دوسرا keeping land record land record بنانا ہے what is the work of the police police کا کام visit a police station and find out a police station جائی اور وہ اں دیکھیں چونکہ اگر سکول کھلے ہوتے تو ہم ایک وزید ضرور کرتے یہاں پہ میں بتا دوں their job is to protect their community by fighting and preventing crime police کا کام ہوتا ہے لوگوں کو لڑائی سے روکنا اور crime کو روکنا جرم کو روکنا اس کے علاوہ law and order maintain what is point ڈاٹر سوش is a point which wants to raise the issue of gender discrimination between boys and girls اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے اس میں سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے ہر طرح سے ان کو کیا جاتا ہے ڈومینیٹ کیا جاتا ہے باپ کی جو جائداد ہوتی ہے اس میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا بیٹوں کو باپ کا حصہ ہوتا ہے اس میں حصہ دیا جاتا ہے لیکن لڑکیوں کو کیا انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے رحم و کرم پر جب ان کے بچے ہوں گے بیٹے ہوں گے وہ دیکھ بال کریں گے تو مجھے جو نیا قانون آیا ہے اس قانون سے کیا مدد ہوگی عورتوں کو پہلا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اس قانون سے کیا کہ عورتیں پر 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 آردہ ہیں جو بھی ان کی جائداد ہے چاہیے اگری کلچرل لینڈ ہے ہارٹی کلچرل لینڈ ہے ہاؤس ہے جو کچھ بھی اس میں سے برابر حصہ ملے گا ملے گا دوسرا دوسرا پارٹ اس کا این یور ایریا آر دیر ویمین اون پراپرٹی کیا آپ کی علاقے میں کوئی عورت ہے جس جو زمین کی مال کا حقوق رکھتی ہو یہ مجھے نہیں پتا اس کا جواب آپ دے سکتے ہو کب آپ کو لگتا ہے کہ زمین داروں کو جو زمین ان کے پاس ہوتا ہے اس کی ریکار کابی چاہیے کب چاہیے یہاں پہ کچھ آپشن سے پڑی ایک زمین دار کو کسی سے کوئی زمین خرید نہیں ہے یا اس کوئی جو اس کی فصل ہے اس کو بیچ نا ہے چاہیے زمین دار کو کیا چاہیے لون چاہیے بینک سے تاکہ وہ اپنے زمین میں کون کھو سکے چاہیے کھو کھر خرید سکے تاکہ اپنے کھتوں کو ڈالے اس کے لئے ریکارڈ چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس کا بورا حصہ دے سکے یہ سب باتیں بلکل صحیح ہیں چاہیے ان چیزوں کے لئے ہمیں لینڈ ریکارڈ چاہیے اپنے کھو 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 یا جو بیچنی ہو یا اسے بینک سے لون لینا ہو تاکہ وہ اپنے کھت میں کھو 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 سکے یا فرٹلائزر خاد کھو یا اپنے بچوں کو زمین اس کے پاس اس کو بار دیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ جہاں پہ آپ کو مشکلات آئے آپ مجھے کال کریے میرا نمبر ہے ایٹ فور نائن ون زیرو ٹو زیرو ون پور زیرو باقی اس کے جو پیڈی ایف فائل سے بیج دوں گا آپ اپنی کابی مینٹین رکھئے گھر میں رہی سلامت رہی خدا حافظ